اسلام علیکم حضرین اکرامی آپ دیکھ رہے ہیں علیف شاہ ٹی وی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دور فتنوں سے بھرہ پڑا ہے شب و روز ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں گویا کہ قیامت ہو شاید قربے قیامت کی گھڑی قریب ہے جیسا کہ آقا کریم نے فرمایا اور مشکات میں حضرت حضریفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو دھوما دجال دابت الارض مغرب سے سورج کا نکلنا حضرتیس علیہ السلام کا آسمان سے نزول یا جوج ماجوج زمین کا تین جگو لوگوں سمیت دھس جانا یعنی ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا عرب میں زمین لوگوں کے ساتھ دھنس جائے گی ان سب کے آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پنچھا دے گی حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ امن اور چین سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یا جوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی وہ فتنہ ظاہر ہوگا سورہ کیف میں یا جوج ماجوج کا ذکر ہے اور یا جوج ماجوج نکل پڑیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسی علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو تور کی طرف جمع کرنے کیونکہ یہ آجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا وہ اتنی بڑی تعداد میں اور اس تیزی سے نکلیں گے کہ یہ بلندی سے پھیلتے ہوئے معلوم ہوں گے تیزی سے پھیلتے ہوئے معلوم ہوں گے وہ شہروں کو رون ٹالیں گے زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مجھا دیں گے اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے یہاں تک کہ ان کے پہلی جماعت جب بہریہ تبریہ پر گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی جب ان کی آخری جماعت وہاں پہنچے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی یہاں پانی کا کبھی اثر تھا اہر کر یہ یاجوج مجوج کہیں گے اہل زمین پر تو ہم غلبہ حاصل کر چکے آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں ہر تیسہ علیہ السلام کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ گھرے ہوئے ہوں گے یہاں غضاء کی سخت قلط ہوگی لوگوں کو ایک بیل کا سر سو دنار سے بہتر معلوم ہوگا پھر لوگوں کے درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج مجوج کے لئے بدعا فرمائیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا ان سے ان سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب کے سب اچانک خلاق ہو جائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی قیطور سے زمین پر اتریں گے مگر پوری زمین یاجوج مجوج کی لاشوں سے پٹی پڑی ہوگی چکناٹ اور بدبو سے بھری ہوگی جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے بس اللہ تعالیٰ لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو زمین کو دھوکر آئینے کی طرح صاف کر دے گی زمین اپنی اصل حالت میں آ جائے گی پھل پھول ہو گئیں گے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امام عدل اور منصف حاکم کی حسید سے نازل ہوں گے اپنی نبوت کا اعلان ہرگز نہیں کریں گے اور نہ یہ کہیں گے کہ اب بھی مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہوں گے ان کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر چلائیں گے نمازوں میں لوگوں کی امامت کریں گے آپ علیہ السلام کا نزول اس امت کی آخری دور میں ہوگا دنیا میں نازل ہونے کے بعد آپ چالیس سال تک قیام کریں گے اسلام کی ابتتائی دور کے بعد یہ بہترین دور ہوگا آپ علیہ السلام کے ساتھ جہنم کو محفوظ رکھے گا جو لوگ اپنے بچاؤں کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں گے اسلام کے سوا اس وقت تمام مذائب مٹ جائیں گے جہاد موقوف ہو جائے گا خوشحالی امن اور سکون کا دور ہوگا اپنے نزول کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام دنیا میں نکاہ بھی فرمائیں گے اور آپ علیہ السلام کے ہاں اللہ دی ہوگی نکاہ کے انیس ساتھ بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہوگا مسلمان آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کر دیں گے حضرت عیسی علیہ السلام یہ تھا قیامت آنے سے کچھ پہلے کا پس منظر جب تک یہ نشانیوں ظاہر نہیں ہوں گی تب تک قیامت پر پا نہیں ہوگی تو دعا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا نصیب فرمائے آمین سم آمین قائلی آپ حجرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں اور اگر کوئی بھول چک ہوئی تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کا بھائی اس کو درست کر سکے فی امان اللہ